کائناتیز، مارز یا مریخ جو سیارہ ہے وہ کلیرلی ہمیں فیسنیٹ کرتا ہے آج کل وہاں پر ہیلیکاپٹر موجود ہے پہلی دفعہ وہاں پر کوئی اس قسم کی چیز جو ہے وہ اس سیارے کے اوپر فلائے کرے گی وہاں پر کئی روورز بھی موجود ہیں اس کی سرفیس کے اوپر اس کے علاوہ کافی سارے اوربٹنگ سپیس کراپٹ بھی مریخ کو سٹڈی کر رہے ہیں اب یہ جو ہمارا انٹرسٹ ہے مارز پہ یا مریخ پہ اس کی ایک ہسٹری ہے اور وہ بہت فیسنیٹنگ ہے دراصل اگر ہم انیسویں صدی پہ جائیں تو اس وقت ٹیلیسکوپ سے مارز جو ہے وہ نظر آتا تھا اور اس کو آپ جو اس کے پولرائز کیپس ہیں وہ آپ دیکھ سکتے تھے بلکہ ابھی بھی جو چھوٹی ٹیلیسکوپ ہیں ان سے آپ مارز پہ آپ اس کے تھوڑا سے فیچرز دیکھ سکتے ہیں اس کے پولرائز کیپس نظر آتی ہیں اور ایک لحاظ سے وہ ہمارے گھر جیسا نظر آتا ہے ایک طرح سے اس کو کہیں گے کہ ہاں یہ ایک ایسی جگہ ہو سکتی ہے جہاں پر شاید کچھ اور لوگ بھی رہتے ہوں اب نائنٹین سینچری میں دو ڈیولپمنٹس تھیں جس کی وجہ سے یہ جو آئیڈیا ہے کہ کہیں کیا کہیں اور زندگی ہو سکتی ہے یا نہیں وہ ایک سائنٹیفک آئیڈیا بنا اس سے پہلے لوگوں کو یقین تھا بلکہ کافی لوگوں کا خیال تھا کہ اگر کہیں کوئی سیارہ ہے تو وہاں پر یقین ہے زندگی ہوگی برنہ وہ سیارے کیوں ہیں بلکہ کچھ لوگوں کا تو خیال یہ بھی تھا کہ سیٹرن جو پلانٹ ہے اس کے رنگز کے اوپر بھی بے انتہا لوگ رہتے ہیں لیکن نائنٹین سینچری کے مد کے بعد دو ڈیولپمنٹس ہوئیں ایک تھی سپیکٹروسکپی کی یہ جو سپیکٹروسکپی ہے یہ فینسی قسم کا لفظ ہے لیکن مینلی وہ چیز ہے کہ اگر پریزم میں سے اگر آپ روشنی بھیجیں سورج کی تو وہ اس کے جو مختلف رنگ ہوتے ہیں وہ ان کو الگ الگ کر دیتی ہیں اب اس قسم کی یہ جو پریزم ہوتے ہیں اس کا تھوڑا سی موڈیفائیڈ فارم وہ اب ٹیلیسکوپ کے پیچھے لگانا شروع کر دی تھی اور یہ جو انفرمیشن ہوتی ہے کہ آپ کے جو روشنی ہیں اس کی مختلف رنگ یا مختلف ویولنس کو آپ الگ الگ کر دیں اس سے ہمیں بہت انفرمیشن مل سکتی ہے بلکہ اس سپیکٹروسکپی کی وجہ سے ہمیں پتا چلا سورج کس چیز کا بنا ہوا ہے زیادہ تر ہائیڈروجن اور ہیلیوم اور باقی سیاروں کے ایٹمسفیرز اور دوسرے ستارے جو ہیں وہ کس چیز کے بنے میں ہیں ان تمام چیزوں کا تعلق سپیکٹروسکپی سے ہے لیکن ایک اور چیز جو ہمیں پتا چلی انیسویں صدی میں وہ یہ ہے کہ یہ ایلیمنٹس جس سے زندگی بنی ہوئی ہے یہاں پر زمین کے اوپر اور تمام زندگی زمین پر لنکھ ہے وہ ایلیمنٹس بہت کامن ہیں عام ہیں کائنات میں کاربن، ہائیڈروجن، آکسوجن، نائٹروجن، سالفر، فوسفیٹ وغیرہ وغیرہ یہ ایلیمنٹس جو ہیں وہ پتا چلا کہ وہ ہماری کائنات میں کافی عام ہیں پھر دوسری جو ایلیمنٹس تھی وہ تھی ایولیوشن کی یا ارتقاء کی جو داروین اور جو کو ڈسکورر تھا نیچرل سیلیکشن کا ایلفرڈ رسل والس وہ انہوں نے دی اب اس کا مین کانسپ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس سمپل لائف بھی ہو بلکل سمپل سی اگر آپ اس کو ٹائم دیں تو نیچرل سیلیکشن کے حساب سے وہ موڈیفائے ہوکے ایونچلی کمپلیکس لائف کو بھی شکل دے سکتی ہے تو اگر آپ ان دو چیزوں کو کمبائن کریں کہ ایلیمنٹس جس چیز کی زندگی بنی ہوئی ہے وہ بہت کامن ہیں ہماری کائنات میں اور یہ جو نیچرل سیلیکشن ہے یا جو ایولیوشن کا پروسس ہے وہ سمپل سے کمپلیکس لائف کو وہ بنا سکتا ہے تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ مد نائنٹین سینچری کے بعد یہ آئیڈیا کہ کیا کہیں اور لائف ہو سکتی ہے یا نہیں وہ ایک لحاظ سے ایک سائنٹیفک فیلڈ بن گیا تو اب دوبارہ سے مارس کی طرف آتے ہیں تو اگر مارس ایک لحاظ سے وہ ہمارے گھر یا زمین جیسی جگہ تھی تو سوال یہ ہوا کہ کیا وہاں پر کوئی زندگی بھی ہو سکتی ہے یا نہیں اب مارس کی کہانی نے ذرا کچھ اور ٹرن لیا کیونکہ ایک ایٹیلین اسٹرانمر تھا جیوانی سکیپیریلی کے نام سے وہ ایٹین سیونٹیز اور ایٹین ایٹیز میں مارس کو کافی احتیاط سے وہ ابزورف کر رہا تھا اب اس نے ٹیلیسکوپ سے تو اس کو دیکھا مارس کو لیکن اس زمانے میں جس طرح آج کل ہم ایسٹرو فوٹوگرفی کرتے ہیں ان کی تصویریں لیتے ہیں مارس کی اس وقت ویسے تو نہیں تھا لیکن آپ دیکھ کے آپ سکیچ کرتے تھے کہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے اب اس نے یہ دیکھا کم از کم اس نے یہ کلیم کیا کہ اس کو مارس پر نظر آئی ہیں چینلز اب چینلز جو ہیں وہ ایک نیچرل فنامنا ہوتا ہے اگر پانی کسی چیز سے گر رہا ہو پہاڑ کی سائیڈ سے تو وہ چینلز ہوتی ہیں لیکن اٹیلین میں ان چینلز کو کہتے ہیں کینالی تو جب اس کے کام کو انگریزی میں ترجمہ کیا گیا اس کو ٹرانسلیٹ کیا گیا تو وہ ٹرانسلیٹ کیا گیا اکثر کینالز کے نام سے اب کنال جو ہیں وہ آرٹیفیشل ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو چینلز نیچرل ہوتی ہیں لیکن کنال جو ہیں وہ کم اس کم زمین کے اوپر وہ انسان جو ہیں وہ ڈگ کرتے ہیں تو اس کا ایک اچانک سے شوق ڈیولپ ہوا لوگوں کو خیال ہوا کہ یہ یہاں پر لگ یہ رہا ہے کہ مارس کے اوپر کنالز موجود ہیں اب یہ کنالز والی بات جو ہے وہ اٹریکٹ کی یہ ایک آدمی تھا جس کا نام تھا پرسیول لوول کا بلکہ وہ یہاں میں بوسٹن کے علاقے میں تھا تو میں جہاں پر پڑھاتا ہوں ہیمشور کالج اس سے زیادہ دور نہیں تو وہ اپسس ہو گیا اس آئیڈیا سے کہ مارس پر کنالز موجود ہیں بلکہ وہ ایک امیر فیملی سے اس کا تعلق تھا تو اس نے کہا کہ ایک وہ ٹیلیسکوپ بنائے گا جو ڈیڈیکیٹ کرے گا صرف مارس کی اوپزرویشنز پر اور یہ ٹیلیسکوپ اس نے بنائی فلیگ سٹیف ایریزونا میں بہت ہی ڈارک جگہ پر جہاں پر آسمان پر ایک اسٹرانومرز بات کرتے ہیں سین کہ کس طرح سے کتنی شارپنس سے آپ کو آبجیکٹ آسمان پر نظر آ رہے ہیں اور یہ ایریزونا میں جہاں پر اس نے یہ ٹیلیسکوپ بنائی وہاں پر کافی شارپ امیجز نظر آتے تھے تاریخ کے حساب سے یہ پہلی آبزرویٹری تھی جو خاص طور سے اس سین کی وجہ سے یا ڈارک سائٹ کی وجہ سے وہ بنائی گئی اب لوویل کے پاس اور تھیوری بھی تھی کہ وہاں پر یہ کنال مارس پر کیوں موجود ہیں اس کا خیال یہ تھا جو کہ بات صحیح تھی کہ مارس کافی خوشک پلانٹ ہے تو زمین کے مقابلے میں یہ پتا چلتا جا رہا تھا کچھ سپیکٹراسکفی سے بھی کہ وہاں پر زیادہ پانی موجود نہیں تو اس کا خیال تھا کہ وہ ایک سہرا کی طرح سے ہے مگر پہلے وہاں پر پانی تھا تو اس کے خیال میں اور سیور لووال کے خیال میں وہاں پر ایک پرانی سیولیزیشن ہے جو بہت عرصے سے مارس کے اوپر رہتی رہی ہے اور بہت ایڈوانسٹ سیولیزیشن ہے کیونکہ مارس کا سائز تھوڑا چھوٹا ہے تو اس کا خیال تھا کہ اس کی گریوٹی کی کم ہونے کی وجہ سے وہاں پر جو لوگ ہیں وہ نو یا دس فٹ لمبے ہیں اور یہ سیوریزیشن جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے پانی کے ختم ہونے کی وجہ سے اس وجہ سے وہ یہ کنالز ڈک کر رہے ہیں کہ وہ پانی مریخ کی مارس کی جو پولر آئیس کیپس ہیں وہاں سے وہ لے کے آئیں اور وہ اس کے ایکویٹوریل ریجن کے پاس وہاں پر کھیتی باری کے لیے ان کے پاس تاکہ پانی موجود ہو اب یہ ایٹین نائنٹیز کی بات ہے اور لوگل کی یہ جو آئیڈیاز تھے وہ بہت پاپیلر تھے بلکہ ایچ جی ویلز جو سائنس فکشن رائٹر ہے جس کی مشہور کتاب ہے وار آف دے ورلڈ وہ اسی کے آئیڈیا سے ایک لحاظ سے انسپائر ہوئی تھی حالانکہ وہ جو نوول ہے وہ خود وہ تو وکٹورین انگلینڈ کے بارے میں ہیں اور کلونیالزم کی کرٹیک ہے لیکن یہ آئیڈیا ہونا کہ مارس کے اوپر ایک ایڈوانس سفلیزیشن ہو سکتی ہے وہ لوگل کی جو پبلکیشن ہیں وہ اس سے پاپیلر ہو رہی تھی لیکن اسی زمانے میں ایٹین نائنٹیز میں اسٹرانومرز جو ہیں وہ سپیکٹروسکپی سے وہ مارس کے ایٹمسفیر کو بھی ایبزور کر رہے تھے اور یہ چیز پتا چل گئی تھی کہ مریخ کا جو ہوا ہے یا ایٹمسفیر ہے وہ صرف ہماری زمین کا ایک پرسنٹ اس سے بھی کم ہے یعنی کہ ایک فیصد سے بھی کم اس کی تکنس ہے اس کے ایٹمسفیر کی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر اس کی سرفس کے اوپر مارس کی سطح کے اوپر پانی لکوڈ فارم میں نہیں رہ سکتا بلکہ یہ جو کو ڈسکورر تھا نیچرل سیلیکشن کا ایلفرڈ رسل والس اس نے کتاب لکھی لوول کے آئی ڈی ایز کی کرٹیک کی بلکہ اس نے کہا نائنٹین ہنڈرڈ میں اس نے کہا کہ اونلی ای ریس آف میڈ مین بیلڈ ایک کنال آن مارس اور اس میں آئی ڈیا یہ تھا کہ اگر وہاں پر کنال بنا رہے ہیں اور ایٹمسفیر اتنا تھن ہے تو وہ سارا پانی تو ایوپریٹ ہو جائے گا تو کس طرح سے کوئی وہاں پر کنال بنائے گا لیکن لوول جو ہے وہ اپنے اس میں لگا رہا حالانکہ زیادہ تر اسٹرونمرز کا خیال تھا کہ کنالز وہاں پر موجود نہیں لیکن نیو یارک ٹائمز میں نائنٹین اور سیون میں اس کی ایک بڑی سٹوری تھی کہ پروفیسر لوول جو ہیں وہاں پہ ان کو پتا چلتا جا رہا ہے کہ اور کنالز بنتی جا رہی ہیں بلکہ انیس سو دس میں نیو یارک ٹائمز کے فرنٹ پیج پر سٹوری تھی کہ مارشنز جو ہیں وہ اور کنالز وہاں پر بنا رہے ہیں اب اس کا کوئی کھلیر جواب ابھی تک ہمیں نہیں پتا ہمیں یہ پتا ہے کہ لوول جو ہے وہ کوئی جھوٹ نہیں بول رہا تھا وہ ایسی کوئی بنانی رہا تھا تو پھر کیا وجہ ہے کہ اس کی اتنی بلیف تھی کہ وہاں پر یہ کنالز موجود ہیں اب اس میں شاید دو چیزیں ہو سکتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ ایٹین ایٹیز ایٹین نائنٹیز کی بات کر رہے ہیں تو ٹیلیسکوپس کی یہ جو مارس کی آبزرویشنز ہیں یہ بلکل اس کی لیمٹس کو پش کر رہے ہیں بائی دے ٹائم ٢٠ سنچری کا شروع ہوا تو ٹیلیسکوپس اتنی بڑی ہو گئیں تھیں کہ مارس کے فیچرز اب کو ریلیٹیولی کھلیر نظرانہ شروع ہو گئے تھے لیکن ایٹین ایٹیز ایٹین نائنٹیز میں لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ٹیلیسکوپس کی بکل لیمٹس کو ایکسپلور کر رہے ہیں کہ کیا ہمیں وہاں پر مارس کے اوپر کچھ نظر آ رہا ہے یا نہیں تو جب آپ پش کرتے ہیں اس قسم کی لیمٹس کو کسی بھی انسٹرومنٹ کے تو پھر اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ کسی ریزلٹ کو اوور انٹرپریٹ کریں تو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید یہ جو لوول ہے جب وہ ٹیلیسکوپ سے دیکھ رہا تھا تو شاید اس نے انٹرپریٹ کیا کہ وہ کیا چیز اس کو لائنز وہاں پر نظر آئیں دوسری چیز جو ہے وہ سائکالوجی کی ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ واقعی کسی چیز کے اوپر یقین رکھتے ہوں تو پھر اکثر آپ کو جو نظر آ رہا ہوتا ہے وہ آپ کو سامنے وہی چیز نظر آتی ہے جس کے اوپر آپ کا یقین ہوتا ہے یہ اکثر یہ رمضان یا عید کے چاند کے اوپر بھی ہوتا ہے کہ اگر کہیں وہ ہلکا سا چاند نظر آ رہا ہے دوسرے کہتے ہیں نظر آیا اور آپ دیکھ رہے ہیں اس کو کہ بلکل ہلکا سا چاند ہے ہاں ہاں مجھے نظر آ گیا تو شاید لوول کی ایک چیز یہ تھی کہ کیوں کہ وہ ان کنالز کے اوپر اس کو اتنا یقین تھا کہ مارس کے اوپر یہ لینئر فیچرز اس کو نظر آ رہے ہیں کہ جب اس نے اس کی ڈرائنگ کی اس نے کہا کہ واقعی وہ لینئر فیچرز مارس کے اوپر موجود ہیں لیکن اس میں جو سبق ہے وہ اس چیز کا ہے کہ سائنس جو ہے وہ ایک لحاظ سے ایرر کریکشن میکنزم ہے اسی وجہ سے اگر آپ کوئی بھی چیز کلیم کریں اگر میں کہوں کہ یہاں پر مجھے آج ایلینز نظر آئے یہ میرا یقین ہو سکتا ہے لیکن میرے یقین کی وجہ سے آپ کو اس کے اوپر ماننا ضروری نہیں اسی وجہ سے سائنس میں آپ کی کوئی بھی کلیم ہے اس کا اور لوگ اس کے ایویڈنس کو ٹیسٹ کرتے ہیں یہ ایک لحاظ سے پیئر ریویو پروسس بھی ہوتا ہے کہ اور اسٹرانومرز جو ہیں وہ چیک کرتے ہیں کہ آپ کے کلیم میں کوئی غلطی تو نہیں آپ نے کوئی چیز غلط تو نہیں کی اور اس طرح کی چیزیں کچھ عرصہ پہلے ایک کلیم تھا کہ نیوٹرینوز ملے ہیں جو سلائٹ کی سپیڈ سے زیادہ تیزی سے ٹرابل کر رہے ہیں جب اس کو اور سائنس دانوں نے چیک کیا تو پتا چلا کہ نہیں وہ صحیح بات نہیں تھی تو اسی طرح کے مختلف کلیم ہوتے ہیں اور پھر اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد اگر وہ آئیڈیاز وہ ٹیسٹ کو ویٹسٹینڈ کر سکیں تو پھر آہستہ آہستہ کر کے وہ آئیڈیاز اکسپٹ ہوتے ہیں اب اگر ہم مارس کی بات کر رہے ہیں تو آج ہمیں یہ پتا ہے کافی سارے ٹیسٹ کے بعد کہ مارس کے اوپر ایک زمانے میں سمندر موجود تھا وہاں پر لکوڈ پانی بھی موجود تھا بہت سارے وہاں پر ایویڈنس اس چیز کے موجود ہیں لیکن کیا وہاں پر کوئی سیویلیزیشن موجود تھی اس کا کوئی ایویڈنس نہیں تو یہ ایک لحاظ سے فیسینیڈنگ کہانی ہے جب بھی میں نے پڑھا ہے پرسیول لووال کے بارے میں مجھے ہمیشہ سے ایک فیسینیشن رہی ہے کیونکہ وہ ایک کافی انٹرسٹنگ کیریکٹر تھا وہ ٹرینڈ اسٹرانمر بھی نہیں تھا اس کو صرف شوق تھا اور اس شوق کی وجہ سے اس نے ٹیلیسکوپ بنائی جو ایک خالی مارس کو ایبزرو کرنے کے لیے تھی لیکن وہ ٹیلیسکوپ فلیک سٹاف ایریزونا میں اب اس کا نام ہے لووال ایبزرویٹوری وہ آج کل بھی موجود ہے بلکہ پلوٹو جو میرا تو خالی ہے ابھی بھی وہ سیارہ ہے لیکن جو اب ڈوارف سیارہ بونا سیارہ ہے وہ اسی لووال ایبزرویٹوری میں ڈسکاور کیا تھا تو لووال نے تو امیجن کیا تھا کہ مارس کے اوپر تکنالوجی موجود ہے ایٹین نائنٹیز میں اور آج یہ بات واقعی صحیح ہے وہاں پر روورز بھی ہیں اوربٹنگ سپیسکرافٹ بھی ہیں اور وہاں پر ہیلیکاپٹر بھی ہے لیکن یہ مارس کی سیولیزیشن نہیں بلکہ وہ زمین کی سیولیزیشن کی وجہ سے ہے تو اگلی دفعہ آپ خبر سنیں وہاں پر روورز کے جانے کی آپ امیجن کریں کہ اس کی جو روٹس ہیں جو ہمارا انٹرسٹ ہے مارس میں اس میں کافی ہاتھ ہے اور سیول لووال کی امیجنیشن کا موسیقی